بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دن کا آغاز ہو گیا ہے اور اب ہم نکل رہے ہیں یہاں سے اور ہو سکتا ہے کہ ہم یا تو ہم مظفرہ بات جائیں کشمیر دوبارہ یا پھر ہم سبران جائیں میں نے اس کا ہوتل کا ریویو اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ ہوتل آپ کو میں پہلے ہی دکھا سکا ہوں تفصیل اس کا ریویو آ چکا ہے تو چھلے اسٹران کرتا ہے اپنا ولوگ ابھی جا رہے ہیں ناشتہ کرنا پھر اسے بات جائیں گے انشاءاللہ شکران یا مظفرہ بات ہو سکتا ہے پلان اور بھی چینز ہو سکتا ہے سیچویشن دیکھی جائے گی رات میں یہ بارش موسیقی ہم سکتا ہے کہ ہم سکتا ہے اور اس کو سائٹ پہ گئے اور اس کا سامان جائے نہیں کہ آپ نے رکھے ہیں شہن کیری کی بڑی زبردہ سمارگیٹ ہیں یہاں پہ آپ کو کھانا ہے اور کپڑے اور whatever ہر چیز ملے گی ہیں یہاں پہ بہترین کو اتنا بہترین لوگ دیکھ رہے ہیں بلوگی کرتے ہیں لیکن اچھی مارکیٹر اور جو آپ کو نورمال ریج ملتی ہیں آپ سے یہ ڈسکونڈ میں ملتا ہے تو ایٹس ای ویری گوڈ مارکیٹ یہ بڑا زبردہ مارکیٹ ہے یہ بہت ہوسائی مارکیٹ ہے جو کوڑنگ آپ کو کراچی میں ساٹھ کی ملی ہے وہاں پہ پچاس ملی ہے تو آپ لگا لیں کہ یہ ہوسائی مارکیٹ ہے بہتری مارکیٹ ہے یہاں پہ ہر چیز آپ کو ملی ہے کیمپین کا سین ہے پھر اس میں کھانے کا بھی ہے کہ سی کے بغیرہ لیا ہے اور بار بیگیو کا سین ہے کڑائی کا سین ہے بیلینی کا سین ہے اور پھر دین آخر میں ہو سکتا ہے کہ چاہے گا بھی سین ملتے تو آپ کو خوشی شروع میں سب دکھاؤں گا ایسے طرح میں میری سیٹ نہیں لگ رہی نہیں پھر بھی اپنا بیعث ڈنگا شب میں یہاں پہ ہم ایک گاؤں میں رکے ہیں اور گاؤں ہیں یہ تو شہر سے بھی اچھا ہے یہاں پہ تازہ دودھ یہاں پہ گوش آپ دکھے کاٹنے کا کتنی صفائی کے ساتھ مطلب گاؤں والوں میں اتنی وہ نہیں ہوتی نولیج وغیرہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نولیج نہیں ہوتے بھائی نولیج بہت ہے بھائی صفائی کا ایسا خاص خیال رکھتے ہیں اور ہمارا شہر ہے ایک شہر کی بات دیکھ رہا ہے وہاں پورا شہر ہے یہاں کئی سے کئی سے کئی سے بھی ہوئے کراچی اور لاہور یہاں پہ صفائی کا خیال نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ ہر ایک دکان پہ صفائی کا خیال اس طرح سے گوش ہو خانے کا ہوتل ہو ہندرڈ آؤٹ او ہندرڈ نمبر ہیں بھائی ان کی صفائی پہ سی بھی یہاں پہ ملاوٹ نہیں ہے اچھا آج کیمپنگ گنڈے جا رہے ہیں اور آج کا بلاغ بڑا زبردست ہے دیکھیں گا موسیقی ہمارے پہنچ گئے ہیں اور جو ہمارا بھی کیمپ لگنے والا ہے وہ ادھر لگے گا جاں آپ کو میں جارہ جارہا میرا وہاں پہ ہمارا ٹائنڈ لگے گا فل بار بی کیو فل بریانی کڑا ہی سین آن ہے اور آج کا ولاغ باگ بہت پسند آنے والا بہت مزا آئے گا سین آن ہو گیا ہے اور کیمپ لگنا شروع ہو گیا ہے اب ہم وہی جا رہے ہیں اور یہ گاؤں سے پانی بہتا ہوا رہا ہے اور یہ وہاں آفشار بڑی سی بہری ہے وہاں جا کے مل رہا ہے پاک پانی ہے بڑا زبردست منظر ہے بڑا زبردست منظر ہے بھولتے میں رکھتا ہی نہیں ماشاءاللہ کی قدرت اس کا جتنا شغر ہے جتنے اس کی بیان کی جائے اتنا کم ہے اور کیمپ لگنا شروع ہو گیا ہے اب آپ کو کیمپ کے ڈائریک بتائیں گے اور پتہ نہیں آواز آری ہوگی تیز نہیں کہ آفشار قریب آگئی ہے تو جو نوائے سے آفشار کی ہے یہ بہترین آفشار یہاں پہ بہری ہے وہاں پہ وہاں پہ کیمپ لگ رہا ہے تو یہ بہترین آفشار ہے پیچھے ڈیو شیک کر رہے ہیں یہ بریش کے اوپر سے آپ کو منظر دکھایا جا رہا ہے بہترین لگ رہا ہے بہترین نظار ہے ماشاءاللہ سے بریش کے اوپر کا منظر ہے اور بڑا زبردست ہے اور یہ بہت ہل رہا ہے مجھے ڈل لگ رہا ہے کہ ایسے بھی اکسر ٹوڑ جاتے ہیں لیکن بہترین منظر ہے یہاں پہ پیچھے کیمپن ہو رہی ہے نیچے وہاں سے آفشار بہری ہے اور بھائی نماز پڑھ رہے ہیں بہترین مزہ آنے والا ہے آچھے ویلوگ میں آپ کو بھی اور مجھے بھی لوگ تو یوسفل ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ بھی یوسفل نہیں ہے ڈل لگ رہا ہے ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں بھی رہے ہیں لاس ویڈیو میں کشمیر کے ویڈیو میں یہ ابھی تک وہ نہیں آئے اب وہ آپ آخر میں دیکھیں گے گاراچی جانے کے بعد دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے کہ بڑا خطرناک بچے نے جان مچائے دی بڑا خطرناک سین ہوا تا 2018 میں تو وہ میں انشاءاللہ کریں ہوں گا موسیقی ایک سین کچھ ایسے ہیں موسیقی 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 ہم ہم ہوتل پہ آگئے ہیں اور دوبارہ وہی مانسیرہ والے ہوتل پہ آئے ہیں اور اور ایک چھوٹا سا ریویو داتا ہوں میں اپنے روم کا تو آئیے یہ ہمارا کمرہ ہے یہ مانسیرہ موقع ہے یہ ایر ڈیوی لگا گیا اور یہاں پہ روم کے اندر ہی ایک اور کمرہ دیا ہوا ہے جس پہ سوفا کم بیٹ رکے میں دو کلاس ہے ڈو شیٹس ہے اس کا جو ویو ہے یہ آپ کو صبح پاتا چلے گا اس کا بھی مزہ نہیں آئے گا میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولوگ پسند آئے ہوگا آج کا بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا مزیدہ ولوگ تھا اگر پسند آئے تو اسے لائک کری گا شیئر کری گا کمنٹ کری گا اور اگر نہیں پسند آیا تو کیا گر سکتے اور اپنا خیال رکھی گا زندگی رہی تو پھر آپ سم لگا دوگی کل نئے دن کے ساتھ نئے ولوگ کے ساتھ نئے منزل کے ساتھ نئے الفاظوں کے ساتھ